بسم اللہ الرحمن الرحیم ملدستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق تلانے کیلئے اپنا کردار ادا کرے زیر تعمیر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل علاقے کے عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی کے خاتمے میں ماون ثابت ہوگی سبائی وزیر خزانہ میر ظہور احمد بلیدی عوامی خدمت پر یقین رکھتا ہوں عوام سے کیے گئے وعدیں پورے کرتا ہوں سبائی وزیر لائف سٹاک دیری اینڈ ڈیولپمنٹ محالیات مٹھا خان کاکڑ سبی پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے مختلف چوری اور ڈکیٹی کی باردادوں میں ملوث گینگ کی سرغنہ سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان نے اسلحہ گولیاں موبائل فون سونے کی زیورات اور چار موٹر سائیکل برامت کر لیا ہیں کرونا وائرس جب پاکستان میں داخل ہوا یہ وہ وقت تھا جب دیگر صوروں کو کرونا وائرس کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی نہیں تھی اس وقت حکومت بلوچستان نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تختان بورڈر پر زارین کو روکنے انہیں قرنٹینہ کرنے اور تمام ضروری سہریات کی فراہنی کا فیصلہ اور اقدامات کیے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر محدود وسائل میں رہتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر حفاظتی اقدامات کیے گئے ابتدائی طور پر تختان بورڈر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکومت بلوچستان نے امرجنسی بنیادوں پر تختان میں قرنٹینہ سینٹر قائم کیا محکمہ سہت پی ڈی ایم اے اور ظلہ انتظامیہ نے دستیاب وسائل بروعکار لاتے ہوئے پانچ ہزار سے زائد ظاہرین کو اشیاء خود دنوش تبی سہولیات اور دیگر ضروریات کی فراہنی کو یقینی بنایا ایران سے آنے والوں کی سکریننگ کا آغاز فوری طور پر کر دیا گیا اور ساتھ ہی صوبے بھر میں ہیلتھ امرجنسی اور بعد ازان پندرہ مارچ سے صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ساتھ ہی چمن بورڈر کو سیل کر کے وہاں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیا گیا جہاں تین سو افراد کو قرنٹینہ کرنے کے گنچائش رکھی گئی اس کے علاوہ پی سی ایس آئی آر آر ڈی اے کوئٹا میں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیے گئے اور شیخ زید ہسپتال کوئٹا کو کرونا وارث کے مریضوں کے علاج کیلئے مختص کیا گیا جبکہ حکومت کرونا وارث کی تشخیص کیلئے فوری دور پر فاطمہ جناس چیست ہسپتال میں ایک موجن ٹیسٹنگ لائب کا خیام عمل میں لائی جہاں روزانہ کے بنیاد پر کرونا کے مشتبہ مریضوں کی باقاعدہ ٹیسٹنگ شروع کی گئی مزید براں وزیرعالہ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کوئٹا شہر کے مختلف مقامات پر کرونا وارث کی رینڈم ٹیسٹ کرنے کا آغاز کیا گیا شہر کے مختلف مقامات پر ٹیسٹنگ مراکز قائم کر کے شہریوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس زمن میں تاحال آٹھ ہزار سے زائد مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں تقریباً نو سو فرات کے ٹیسٹ مصبت آئے جبکہ کرونا وارث سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک سو اسی ہے حکومت بلوچستان نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر ڈاکٹرز پیرامیرکس و دیگر عملے کی حفاظت کیلئے مؤثر اقدامات کیے اور حکومتی سطح پر ڈاکٹرز طبی عملے اور صوبے بھر کی ہسپتالوں میں فرائض سر انجام دینے والے الکاروں کی تحفظ کیلئے اسی طرح دیویجنل کمیشنروں کو ریلیف کا سامان اور ضروری طبیعی آلات فراہم کیے گئے کرونا وارث کی روگ تھام کے لیے محکمہ سہت و زلعی انتظامیہ کوئٹا کے مشرکہ تعاون سے کوئٹا میں ریپڈ رسپونس ٹیم کا قیام عمل میں لائے گیا جس کے تحت ہلپ لائن ڈبل ون ڈبل ٹو پر کسی بھی وقت رابطہ کر کے مدد علب کی جا سکی ہے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ گھرانوں کو بلا سوت قرضہ دینے کے لیے حکومت نے فوری طور پر ایمرجنسی قرض حسنہ سکیم کا اجراہ کیا ہے جس کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان کے پچیس ہزار خاندانوں کو بلا سوت قرضہ فراہم کیا جائے گا اس کے علاوہ کرونا وارث جڈی فنڈ بھی قائم کیا گیا جس کے ذریعے لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے دہاری دار طبقہ اور مستحقین کے لیے تقمینے کے مطابق صبحی حکومت نے ایک معاشی پیکج تیار کیا حکومت مستحق افراد میں خصوصی فود سیکیورٹی کمیٹی اور متعلقہ ڈکٹی کمیشنرز کے ذریعے راشن تقسیم کر رہی ہے جس کے تحت اب تک غیر سرکاری امدادی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے دو لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت بھی معاشی طور پر متاثرہ مستحق افراد میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ چاری ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک رفائی تنظیم کے تعاون سے مستحق خاندانوں کو پکی پکائی روٹیوں کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا ہے پروگرام کے ذریعے دو لاکھ بیس ہزار روٹیاں مستحقین میں تقسیم کی جا چکی ہیں حکومت بلوچستان دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے کورونا وارث کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے پوری طرح پرعظم ہے اور معاشی کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو کورونا وارث کے خلاف جاری جنگ میں حکومتی کاوشوں میں بھرپوس ساتھ دینا چاہیے نحکمہ اطلاعہ حکومت بلوچستان ہیڈلینز آفر جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ پلوچستان میر جام کمال خان نے زلاقی اس طوربت میں ایف سی اہلکاروں پر دہشتگردی کی فائرنگ کی واقعے کی شدید مزمت کرتے ہوئے حملے میں ایک سکیوچی اہلکار کے شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہشتگرد حملوں سے ہمارے حوصلے پسٹ نہیں ہو سکتے بہادر سکیوچی فورسز وطن کا دفاع اور دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے نے کہا کہ سکیوچی فورسز ملک کے دفاع میں اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہی ہے ہم سب کو ان پر فخر ہے ہم شہید ہونے والے اہرکاروں کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلدستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق تلانے کیلئے اپنا کردار ادا کرے مودی کی فاشت حکومت نے کشمیریوں کو ان کے پیدائشی اور اقوام متحدہ سے تصمیم شدہ استصواب رائے کے حق سے طاقت کے بلبوتے پر محروم کر رکھا ہے کشمیری کئی دہائیوں سے بھارتی جبرو استبداد اور سازشوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اے پی پی کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے کشمیر میں غیر انسانی سلوک اس بات کا متقاضی ہے کہ عالمی برادری اب خواب خرگوش سے بیدار ہو انہوں نے کہا کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کا دن کشمیر کی تاریخ میں ایک اور سیاحترین دن ہے جب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا عالمی برادری کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے مودی کی فاشت حکومت نے کشمیریوں کو ان کے پیدائشی اور اقوام متحدہ سے تصمیم شدہ استصواب رائے کے حق سے طاقت کے بلبوتے پر محروم کر رکھا ہے کشمیری کئی دہائیوں سے بھارتی جبرو استبداد اور سازشوں کے خلاف جدو جہد کر رہے ہیں سبائی وزیر خزانہ میر زہور بلیدی نے کہا کہ زیر تعمیر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے علاقے کے عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی کے قاتمے میں ماون ثابت ہوگی ان سے نہ صرف شہری سہولیات ان کے دہلیس پر معیسر ہو سکیں گی بلکہ ان کی تقدیر میں انقلاب تبدیل بھی رونما ہوگی اپنے ایک پیغام میں سبائی وزیر نے کہا کہ لا کالج تربت کی عمارت زیر تعمیر ہے اس کے کام کے تکمیل سے علاقے کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا جس سے تربت پنچگور کیچ اور علاقے کے دیگر ازلا کے طلبہ و طالبات کو اپنے شہر کے اندر رہ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے موقع مؤیسر ہوں گے انہوں نے کہا کہ تربت کے لیے کم وقت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں سبائی وزیر لائف سٹاک ڈیری اینڈ ڈیولپمنٹ محالیات مٹھا خان کاکر نے کہا کہ میں عوامی نمائندہ ہوں اور عوامی خدمت پر یقین رکھتا ہوں عوام سے کیے گئے باتیں پورے کرتا ہوں انہوں نے ان خیالات کا اظہار محکمہ لائف سٹاک یوب کے زیر احتمام مالداروں میں فی امالدار 75 ہزار روپے چیک کی تقسیم کی پروکار تقریب سے سرکٹ ہاؤس یوب میں خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں مالداروں کے علاوہ سیاسی سماجی اور قبائلی متبرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب سے سبائی وزیر لائف سٹاک ڈیری اینڈ ڈیولپمنٹ اور محالیات مچھا خان کاکر ڈیڈیشنل سیکریٹری انائیت کاکر اور دیگر بھی موجود تھے سبی پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے مختلف چوری اور ڈکیتی کی باردادوں میں ملوث گینگ کی سرغنا سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان نے اسلحہ گولیاں موبائل فون سونے کے زیورات اور چار موٹر سائیکل برامت کر لیا ہیں ان خیالات کا اظہار اے ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائر میہ حسنین اقبال نے ایس اے چو سٹی محمد آصف خجک ایس اے چو علاباد محمد جمال مہر کے ہمراہ سٹی تھانے میں ہنگامی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سی آئی اے انشارج غلام علی ایڈیشنل ایس اے چو نواب خان لونی ایس اے لشکران خان گشکوری اے ایس اے محمد حنیف بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں سے سبی کے ایریا میں چوری اور جکیتی کی وارداتیں رونما ہو رہی ہیں ان وارداتوں کو ٹریس کرنے اور ان کی روگ تھام کیلئے ڈی آئی جی پولیس سبی رینج کیپٹن ریٹائر پرویز احمد چانڈیو اور ایس ایس پی سبی ملک فاروق فیض لہڑی کی خصوصی ہدایت پر مختلف ٹی میں تشکیل دے کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے سبی پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے مختلف چوری اور جکیتی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کی سرگنا محمد منور ورلد محمد انور مہر اور ان کے دیگر ساتھی محمد اسغر رند حاصل خان کولاچی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ٹی ٹی پسٹل، تین میگزین، زندہ گولیاں، دو تولہ سونے کے زیورات جن کی مالیہ تقریباً دو لاکھ روپے ہے، تین عدد رابڑی شدہ موٹر سائیکل اور ایک واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برامت کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے تین عدد موبائل فون بھی برامت کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے جن سے مزید اہم انکشافات کی توقع ہے مزید گینک کے ممبران اور سہولتکاروں کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایسٹری ڈانٹ ٹی وی آر دیکھتے رہیے مشرک نیوز